پنجاب میں جو نکاؤں چناؤں ہوئے ان میں بھارتی جنتہ پارٹی کو موکی نہ صرف کھانی پڑی بلکہ 99% سیٹوں پر جمانت بھی نہیں بچا پائی بھاجپا پنجاب میں آج نکائے چناؤں کے نتیجے آئے اور 99% سیٹوں پر بھاجپا اپنی جمانت بھی نہیں بچا پائی بھاجپا کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی جمانت بھی نہیں بچا پائے اور کھاتا بھی نہیں کھلا بھارتی جنتہ پارٹی کا پنجاب کے نکائے چناؤں میں شیرومانی اکالی دل سے جب سے الگ ہوئی ہے بھاجپا کیونکہ وہاں پر بھاجپا نے کوشش کی تھی کہ اکالی دل کا بڑا بھائی بنے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اکالی دل نے سویکار نہیں کیا پنجاب کے اندر بھاجپا کو اپنا بڑا بھائی اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ بھاجپا کی پنجاب میں اینٹری لالکریش نادوانی اور اٹل ویہاری بھاجپای کے دور گھمی سوچ کا نتیجہ تھی کہ انہوں نے وہاں پر شیرومانی اکالی دل سے گجبندن کیا شیرومانی اکالی دل کو اپنا بڑا بھائی مانا اور ہمیشہ بڑا بھائی بنا کر رکھا لیکن جیسے ہی پارٹی کا جو نیترتب ہے اس کا ہستانترن ہوا اور ان کے جو نیچے کی پیڈی تھی ہے یوں کہہ لی بھاجپا کی نئی پیڈی کے پاس کمان نہیں وہ پنجاب کو نہیں سمال سکے اور پہلے تو 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں خراب پردرشن رہا پنجاب کے اندر اور گردازپور سے بیشک سنی دیوال سانسد بن گئے لیکن کونگریس کا ہی جلو آ رہا پنجاب میں تو اور اب 2021 آتے آتے حالت یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ آج لوگ سبح چناؤں ہو جائے تو سنی دیوال ایک لاکھ ووٹ بھی نہیں لے پائیں گے گردازپور کے اندر اور بھاجپا اپنی سیٹ نہیں بچا پائے گے گردازپور کی بھی تو سبھی لوگ سبح کی سیٹے بھی گوانی ہیں آج کی تاریخ میں بھاجپا کو پنجاب میں اور ساتھی ساتھ جتنے بھی چنا ہو رہے ہیں سب میں بھاجپا کو موکی کھانے پڑ رہی ہے تو اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہیں بھاجپا نے پنجاب کو ہلکے میں لے کے بول تو نہیں کر دی اور یہ جو کریشی بھیل ہے جن پر سب سے زیادہ پنجاب میں ویرود ہوا یہ بھی اٹھے پڑتے جا رہے ہیں جہاں پہلے سرکار کو لگا تھا کہ صرف پنجاب سے ویرود کی آواز اٹھے گی اور کہیں سے ویرود نہیں ہوگا ہریانہ اور اتھر پردیش کے کسانوں نے پاسا پلٹ دیا اور جو ماں پنچائے تو ہو رہی ہیں ہریانہ اور اتھر پردیش میں ان میں جو بھیڑ آ رہی ہے ان کو دیکھ کر بھی سرکار بیک فٹ پہ ہے کیونکہ سرکار جانتی ہے کہ بے شک پوری بھیڑ ان کے خلاف ووٹ نہ کرے لیکن اگر اس کی اسی فیسدی ووٹ بھی خلاف ووٹ کر دے تو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دو ہزار بائیس کے اتھر پردیش ویدھان سبا چناؤں میں اور ہریانہ میں تو جیسے تیسے سرکار بن پائی ہے بھاچپا کی اس بار وہ سب ہی جانتے ہیں تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے بھاچپا بلکل بیک فٹ پہ ہوگی یقیناً اور نئی رنیتی بن رہی ہوگی دلی میں کی کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کیا جائے کسان نیتا کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے کہ ہمارے ووٹ بینک بھی میں بھی زیادہ سیند نہ لگے کریشی کانون ایک ایسی چیز رہی سرکار کے لیے جو کافی زیادہ سردرد بن چکے ہیں سردرد کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیڑھ سال کے لیے ٹالتے ہیں لیکن کسان بھی یڈ گئے ہیں کہ آپ کو تو انہیں خارج کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اتنے دن کسانوں کو انتجار کروایا اتنا زیادہ گھمنج دکھایا کہ کسان اتنے دن سے پڑے ہے اور ان کی کوئی سدھ نہیں لی گئی اس طرح سے تو اب آپ کو اس کو خارج ہی کرنا پڑے گا اور اب کسانوں نے بھی اسے اپنی شان کا مددہ بنا لیا ہے وہیں سرکار بھی اپنے ایک سرکار کا طریقہ رہا ہے موجودہ سرکار کا کہ ہم مجبوط سرکار ہیں ہم ایک بار قانون منا دے تو ہم قانون واپس نہیں لیتے ہم کسی دباؤں میں نہیں آتے جائر ایسے بات ہے کہ سرکار بھی اپنے اس مجبوط رویے کو اپنانا چاہتی ہے اور دکھانا چاہتی ہے کہ وہ کسی بل کو واپس نہیں لیتے لیکن یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ کتنی بھی مجبوط سرکاریں رہی ہوں جب جب کسانوں کے آواجے اٹھی ہیں تو سرکار کو دبنا ہی پڑا ہے سرکار کو پیچھے اٹنا ہی پڑا ہے لیکن یہاں پر سرکار کافی زیادہ دیری کر چکی ہے اور یہ جتنی زیادہ دیری ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا آگامی چناؤں میں اگر ایسا کہہ دے کہ ان آندولن کا چناؤں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ کہنا بلکل غلط بات ہوگی اگر آندولنوں کا چناؤں میں کچھ فرق نہیں پڑتا تو جب بھارتیا کسان یونین چودری مہندر سنگھ ٹکیٹ چودری راکیش ٹکیٹ کانگریز سرکار میں بڑے بڑے آندولن کرتے تھے تو ہمیشہ بھاجپا کے نیتا منچوں پر آتے تھے اور سمرتھن دیتے تھے بھارتیا کسان یونین کو اپنا راجنا سنگھ جی تو چلے آتے تھے ہمیشہ بھاکیوں کو سمرتھن دینے اور بھاجپا کے انیہ نیتا بھی آتے تھے تو اب بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ آندولن کا راجنیتی کرن کر رہے ہیں دراصل میں راجنیتی کرن تو آندولنوں کا ہمیشہ ہی ہوتا ہے لیکن کسان یونین کبھی بھی راجنیتی کرن نہیں کرتی راجنیتی کرن کرتے ہیں ویپکشی نیتا جب بھاجپا بھی بھاجپا بھی بھاجپا بھاجپا کے نیتا آ کر آندولن کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اب دوسری پارکیاں بھاجپا ہیں تو وہ آ کر آندولن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ ریت تو ہمیشہ سے چلی آئی ہے اور آگے بھی چلے گی اس کے بارے میں زیادہ سوچنا تو چاہیے ہی نہیں لیکن اب واقعی میں یہ بات سوچنے والی ہوگی کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے پنجاب میں اگلے دس پندرہ سال تک کم سے کم بھاجپا کی سرکار بنتی تو نہیں دیکھتی جس طرح سے پنجاب کے لوگ گصہ ہیں بھارتی جنتا پارٹی سے ایک وقت تھا کہ کانگریس سے پورا پنجاب گصہ رہتا تھا اور بھاجپا اور اکالی دل کی طرف دیکھتے تھے لیکن جب سے کیپٹین امریندر سنگھ کو کانگریس نے پنجاب میں کمان سو کی ہے انہوں نے پورا پاسا پلٹ دیا ہے اور بی جے پی کا بلکل سپتہ صاف کر کے رکھ دیا ہے پنجاب سے وہیں ہریانہ میں بھی جو دیپیندر سنگھ ہڈا کی لوگ پریت آئے جتنے انٹیلیکچول ہیں دیپیندر سنگھ ہڈا جتنا ان کا قد بڑھا رہی ہے کانگریس ہریانہ میں اتنا ہی بھاجپا کو کمجور کر رہے ہیں اور یقینا ہریانہ میں بھی اگلی بھار جب چناؤں ہوں گے تو اتنی آسان واپسی نہیں ہوگی مدھیا پردیش میں بھاجپا کی جو سرکار بنی وہ کانگریس کے دلی دلی کی لیڈرشپ کی وجہ سے سرکار بن پائی اگر وہاں پر پہلے ہی سنڈیا کو کمان دے دی جاتی تو یہ دن دیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ دوبارہ سے شویراج سنگھ چوہان مکھے منتری بن گئے کیونکہ جو مدھیا پردیش کے یواؤں نے سرکار بنوائی تھی وہ سنڈیا کی وجہ سے بنوائی تھی لیکن سنڈیا کوئی مکھے منتری نہیں بنوائی گیا اور وہی ہار سچین پائیلیٹ کا بھی کیا اور یہ دو راجیے ہیں جو کانگریس کی دلی لیڈرشپ نے اپنے وجہ سے کمجور کیا دلی لیڈرشپ کو یہ بات سوچ نہیں ہوگی کہ جب کوئی اسٹیٹ آ جاتا ہے تو جنتہ کی بھاوناوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو چلیے دوستو میں چینو دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سترہ کی دیش دنیا بولی ورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے چودری نیوز کے ساتھ جیم آتا دی